بسم اللہ الرحمن الرحیم عادی طور پر آئیٹی اور سوفٹ فیل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے لیے معاشرے کے ان موضوعات کو چنا ہے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے مثلا خود سے جھوٹ، نیکیوں کا اکاؤنٹ، کامیابی کا راز اور محتاط دوستی وغیرہ اور پھر ان موضوعات پر جس پر اثر انداز سے اپنے مشاہدات اور مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے رائٹر نے اپنی کتاب میں انتہائی اہم عام فہم زبان کا استعمال کیا ہے اس میں کاری کو وہ تمام موضوعات ملیں گے جو کہ روز مرہ زندگی میں ہر انسان کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اہد خودی مصنف کی عالمانہ انداز فکر کا آئینہ ہے کیونکہ تو عصیف صاحب نے اپنے کلم کے ذریعے اسلاح انسانیت کا جو انداز اپنایا ہے اور جو انوانات کا چناؤک کیا ہے اور جو انداز تحریر اختیار کیا ہے تاریخی حوالوں سے اپنے تخیولات اور دلائل کو پیش کیا ہے قابل تعریف ہے آپ کا انداز تحریر یقیناً بہت پر افضاء پر تاثیر اور منفرد اہمیت کا حامل ہے آپ نے موضوع کے اعتبار سے خوبصورت اشار کو بھی شامل کیا ہے اس کی بدولت موضوع کی اہمیت کو مزید اروج ملا ہے مثلاً اگلا قدم کے موضوع کامیابی پر بات کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے آپ کا انداز تحریر ایسا ہے جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کے طریقے سکھا رہا ہو اور سمجھانے کے لیے اپنے مشاہدات، تحقیق اور تاریخی حوالوں کو آسان اور عام فہم زبان میں پیش کر رہا ہو جس کی وجہ سے یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دوران متعلیہ کاری کتاب پر سے نظر نہیں ہٹا پاتا اور ایک بار کتاب شروع کرنے کے بعد مکمل ہونے تک کتاب چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا کتاب مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب کے انوانات کاری کے دل و دماغ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ضرور ان پر عمل کرے اور اپنی زندگی بہتر انداز سے گزارے اس کو پڑھ کر لگتا ہے جیسے ایک مایوس انسان مایوسیوں اور اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ تحریر دراصل وہ سننف کا عکس ہوتی ہے وہ بات یہاں پر صادق نظر آتی ہے کہ توصیف صاحب نے ہر موضوع کو اس کا جائز مقام دیا ہے اور نہایت خوبصورتی اور سادگی سے ہر موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں میں نے اس کتاب کو تفصیل سے پڑھا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تین سو پچاس روپے ہے اور اس کی زخامت چرانوے صفات پر مشتمل ہے شکریہ موسیقی